پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکن ہیل کر آ رہے ہیں آپ لوگ بتائیں دوستو کسانوں کے ساتھ ہونے حالی بیٹک کل ٹلی کسانوں کا بڑا فیصلہ کہا کل کی میٹنگ میں اٹھائیں گے نائی اے کا مدہ جی ہاں کسانوں کو ڈر آ رہی موڈی سرکار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو کو ایکسین کو لے کر سرکار کی لاپروائی سرکار کہہ رہی تھی کہ کو ایکسین ایمیونٹی والے لوگ لگوا سکتے ہیں لیکن کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس کو بھول کر بھی ایمیونٹی والے لوگ نہ لگوا یعنی کہ جن کو کوئی بیماری ہے یا کوئی گرفتی ہے ایسے لوگ اس کو ایکسین کا یوز نہیں کرے آپ کو بتا دے یہ کو ایکسین وہ ہے جو کہ انڈیا میں بنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹریکٹر ریلی کو لے کر آج کسان اور پولیس کے بیچ میں بیٹھک آپ لوگ بتا دے ٹریکٹر ریلی کو لے کر بات چیت چلے آخر کہاں سے کہاں تک جائے گی ٹریکٹر ریلی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل دوستو آپ لوگ بتا دے اکھلے شیادہوں کا بڑا داؤ کہا فیلال بی جے پی میں دوہزار بائیس میں مچنے والا ہے ہڑکم جی ہے کئی بی جے پی نیتا ہمارے سمپرک میں چھوڑ دیں گے بی جے پی جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل دوستو آپ لوگ بتا دے موڈی سرکار بری طریقے سے فسی جی ہے کسانوں کا بڑا اعلان کا فیلال آج کی میٹنگ جو ٹل گئی ہے کل پھر سے موڈی سرکار سے جو بات چیت ہوگی وہ شروعات سے ہوگی یعنی کہ نائیہ کا مدہ زور پکڑ دیا جی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل دوستو آپ لوگ بتا دے اگلی جو بڑی خبر نکل گا آری جی ہے اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل دوستو آپ لوگ بتائیں موڈی سرکار کا ایک اور جھوٹ آیا سامنے جی ہے لوگوں نے سادہ جم کر نشانہ کہا فیلال موڈی سرکار کسانوں کو ڈرانے کی کوشش نہ کر جی ہے اس کا مدہ بھی جو ہے دوستو اب زور پکڑتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں آپ لوگ کو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلی ہے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ لوگ بتائیں کسانوں کا آج بڑا فیصلہ کہا فیلال آج جو میٹنگ ہونے والی تھی دوستو آپ کو بتا دیں وہ میٹنگ ٹل گئی ہے یعنی کہ آج جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ اب کل ہوگی ایسے میں کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال نائی اے کا مدہ جو ہے وہ کل اٹھائیں گے جی ہے یعنی کہ کل کی تاریخ میں نائی اے کا مدہ اٹھائیں گے اور سرکار سے اس پشٹ بات کریں گے کہ فیلال کیا سرکار ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کسانوں کو جی ہاں جس طریقے سے یہاں پر کسانوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے اس کو لے کر کسان نورچہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ لوگ بتا دیں فیلال جو یہاں پر کسانوں نے کہا کہ آج والی جو بیٹھا گئے وہ کل کی اور استغیت کر دی گئی ہے لیکن سب سے وڑی بات یہ دوستو کہ آج جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ بھی آپس میں چرچہ کر رہی کہ کیسے کسان قانون کے بیچ میں سے حل نکالا جائے سرکار اور کسان لیکن دوستو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ کسان نہیں شامل ہوں گے اس کمیٹی میں انہوں نے پہلے ہی منع کر رہا ہے بھلے ہی آج ان کی بات چیت ہو لیکن بعد میں جب کسانوں کو بلا جا گا جب بھی کسان وہاں پر جانے کو راضی نئی مہدی سرکار کی پول کھل چکی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خواب انے کلکاری جی ہیں دوستو آج کسان نیتا ہوں اور دلی پولیس کے بیچ میں بیٹھا دراصل کل آپ لوگ بتا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا یہ دلی پولیس کا نرنے رہے گا کہ وہ کسانوں کو دلی میں آنے دینا چاہتے ہیں یا پھر نہیں ٹریکٹر مارچ نکالنے دینا چاہتے ہیں یا پھر نہیں دراصل دوستو چھپیت جنوری کے دن کافی بھیڑ بڑا کھا ہوتا ہے اب ایسے میں یوگ اندر یاد ہو سمیجھ جتنے بھی کسان نیتا ہے وہ سب وہ پولیس سے بات چیت کر کرنے میں لگے حالانکہ آپ لوگ بتا دیں کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ فیلال اندر تو وہ جا کر رہیں گے جی اراکش ٹکیش نے کہا تھا کہ فیلال اجازت ملے یا نہیں اندر تو وہ دلی میں جا کر رہیں گے لیکن فیلال آپ لوگ بتا دیں پولیس سے بات چیت چل رہی ہے اور ایسے میں کہاں سے کہاں تک نکلے گی یہ سب کچھ جو جانکاری ہے وہ جانکاری وہ ہے پولیس کو دیں گے کہ کہاں سے کہاں تک مارچ نکالی جائے گی تو کہیں نہ کہیں اگر ایک طریقے دیکھا جائے تو یہ ریلی بہت ہی دمدار ہونے والی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہے دوستو اکلے شادہ انہیں سادہ بی جے پی پر اپنا نشانہ کہا فیلال بی جے پی میں مچنے والا ہے ہر کمپ کئی بی جے پی نیتا ہمارے سمپرک میں جی ہے دوستو سپا نے اس سے پہلے بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سپا نے پہلے بھی ویدھائک اڑائے ہیں بی جے پی کے اور پھر سے ایک بار سپا نے یہ صاف کر دیا ہے کہ فیلال بی جے پی کے کئی ویدھائک ہمارے پالے میں ہے لیکن وہ ابھی جان بوچ کر بغاوت نہیں کرنا ہے بی جے پی سے کیونکہ دوستو ابھی دوہزار بائیس کے چراؤں میں کافی ٹائم ہے یہ سمجھ دیجئے لگ بھگ ایک سال ہے اس کو لے کر اکلے شادہوں نے بڑا حملہ بولتے ہو کہا کہ فیلال آنے والی رن نیتیوں کو آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی میں کیسی ہر کمپ مچے گی جب جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پالے میں آ جائیں گے جی ہے یعنی کہ اکلے شادہوں نے سیدھا سیدھا مودی سرکار کی دھجیاں اڑا دی ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی جی ہے دوستو پشم بنگال میں سیاست گرمائی مودی سرکار کے اوپر ممتاب انرجی کا بڑا عملہ کہا فیلال جنتا کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے بی جے پی کی سرکار جی ہے بی جے پی لگاتار لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے فیلال یہاں پر پشم منگال میں کچھ نہیں ہونے والا ہے بی جے پی کا دلاصل ممتاب انرجی نے کہا کہ فیلال بھگوا داری پہن کر ہندو مسلمان کے نام پر لڑواتی ہے بی جے پی جی ہے کوٹ نیتی والی راج نیتی کرتی ہے اس طرح سے ممتاب انرجی نے بڑا عملہ بولا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کوئر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نگلکاری جی ہے دوستو زبردست طریقے سے جی ہے زبردست طریقے سے کسانوں کا حلہ بول کہا فیلال موڈی سرکار ایک بات سن لے کہ یہ کالے قانون ہٹائے بینا گھر واپسی نہیں ہونے والی جی ہے دوستو کسانوں نے سیدھا اعلان کر دیا کہ فیلال موڈی سرکار اپنا یہ کڑا روئیہ چھوڑ دے جی ہے جس طریقے سے نائیہ کو پیچھے لگایا ہے تتکال میں واپس لے لیں نہیں تو آندولن آندولن کی جو آنچ ہے وہ آپ لوگ بتا دے منترالے تک پہنچے گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کوئی اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے دوستو اگلی جو بڑی خبر نگلکار رہی جی ہے دوستو آپ لوگ بتا دے کوویکسین کو لے کر بڑا کھلا سا ایک طرف جو سرکار تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کوویکسین لگا سکتے ہو امیونٹی میں یعنی کہ اگر آپ کوئی اور سی دوہ لے رہا ہو امیونٹی کی تو آپ تب بھی کوویکسین لگا سکتے ہو لیکن دوستو آپ لوگ بتا دے جو یہاں پر کمپنی اس کی طرف سے صاف نردیش دے دیا گیا ہے کہ فیلال آپ کوویکسین کو اگر امیونٹی لے رہا ہو کوویکسین وہ ہے دوستو جو کہ ہمارے بھارت میں بنی ہے جی ہے یہ کوویکسین کی جو دوہ ہے یہ ہمارے بھارت میں بنی ہے اور اس کو لے کر صاف کر دیا ہے کہ فیلال اگر آپ کسی امیونٹی کی دوہ لے رہا ہو تو اس کو نہ لے جی ہے صاف منع کیا گا ہے لیکن سب سے بڑی سوال یہ اٹھ رہا ہے آپ سرکار پہ کہ سرکار اتنی بڑی لاپروائی کیسے کر سکتی کیونکہ سرکار نے جب اس کو لانچ کیا تھا تو کہا تھا کہ فیلال یہ امیونٹی والے لوگ بھی لگوا سکتے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن آپ کمپنی صاف صاف منع کر رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا کہ کیا کہیں کچھ گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس کو لے کر سرکار کھلا سا نہیں کر رہی یہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے دوستو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا جائے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جائے دوستو کسانوں کے آندولن میں پہنچی مہیلہ شکتی کسان مورچہ جیاں آپ لوگ بتا دے مہیلہوں کا جتھا کسانوں کے آندولن میں پہنچ گیا فیلال مہیلہوں نے بڑا اعلان کر دیا کہا فیلال ہمارا مہیلہ جو شکتی مورچہ ہے وہ آپ لوگ بتا دے 26 جنوری کے دن بھی کسان بھائیوں کے ساتھ جائے گا جی ہاں ان کی الگ ریلی نکلے گی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے 26 جنوری کو ہونے والی پرینڈ میں مہیلائی بھی حصہ لینے والی ہیں جی ہاں آپ لوگ بتا دے مہیلائی جو ہے وہ الگ سے اپنی ریلی نکالیں گی ایک طرف ٹریکٹر میں جو یہاں پر کسان دو دو جھنڈے کے ساتھ مارچ کریں گے تو وہیں دوسری طرف جو مہیلہ شکتی مورچہ ہے وہ بھی آپ لوگ بتا دے اب کسانوں کے سمرتھن میں آگیا ہے دراصل آج جو یہاں پر بورڈر پر پوری مہیلاؤں کا جتھا گا جتھا پہنچا انہوں نے کہا کہ فیلال ہم کسانوں کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور کسانوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ تینوں کالے بل واپس نہیں ہو جائیں گے مہیلاؤں نے بتایا کہ ہر جیت میں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ اب کسانوں کی جیت ہونے والی ہیں ان کی مانگیں ماننی ہی پڑیں گی سرکار کے پاس دوستو کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے اور اگر ایک طریقے دوستو دیکھا جائے تو یہ بات سج بھی ہے کہ فیلال جو مہیلہ ہیں ان کا جو دیکھنے کو ملا جو جذبہ دیکھنے کو ملا وہ اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے اور آج جس طریقے سے یہاں پر بیٹھک ٹال دی گئی ہے اس کو لے کر بھی کچھ قیاد لگا جا رہا ہے کہ شاید کل کی میٹنگ میں کچھ حل نکل جائے لہالانکہ سرکار پوری طریقے دوستو گھٹنوں پر آ گئی ہے لیکن ناک کا معاملہ ہے موڈی کی ناک کا معاملہ اس لیے جھکنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ زیادہ تر اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو زیادہ تر امید یہی ہے کہ فیلال ہمیں نہیں لگتا کہ کسانوں کے ساتھ کوئی بات چیز سرکار کی بننے والی ہے کیونکہ کسان اپنی بات پر آڑے تو سرکار اپنی بات پر آڑی ہوئی ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار کو تتکال میں کسانوں کی یہ بات مان لینی چاہیے تھی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خواب انہیں کلکاری دوستو انہ آزاریہ سے ڈری موڈی سرکار فنڈ ویز نے بھیجے اپنے نیتاؤں کو انہ آزاریہ سے بات کرنے کو اور ان کا انشن روکنے کو دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں انہ آزاریہ کا اندولن روکنے کے لیے بیجے پیچھا رہی ہے انہ آزاریہ کسی بھی طریقے سے دلی تک نہ پہنچے انہ کا یہ آخری انشن ہوگا انہ نے جو یہاں پر اعلان کر لیا تھا کہ فلال رام لیلا میدان میں ان کا آخ زندگی کا آخری انشن ہونے جا رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں انہ آزاریہ کے پیچھے فنڈ ویز نے اپنے رام کشن کو لگا دیا ہے پیچھے کہا فلال انہ آزاریہ کو روکا جائے آپ لوگ بتاتے ہیں کہ رام کشن نے دو بار پہلے بھی انہ آزاریہ کو انشن کرنے سے روکا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ بودی سرکار ڈر چکی ہے انہ آزاریہ کے اعلان کرنے سے پوری طریقے سے مودی سرکار سخت پکا چکی ہے اور انہ نے صاف کہا تھا کہ فلال وہ کسانوں کے لیے اپنی زندگی کا سفرہ سب سے آخری انشن کرنے جا رہا ہے لیکن آپ لوگ بتا دیں اب انہ آزاریہ کے سنشن سے ڈر چکی ہے مودی سرکار جی ہاں فلال آپ لوگ بتا دیں انہ کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے تو مجھے پورا یقین ہے دوستو پورا یقین ہے کہ تانہ شاہی سرکار انہ کو بھی انہ کی بات بھی نہیں سنے گی حالانکہ انہ سے دوستو ڈر چکی ہے مودی سرکار اور یہ معاملہ اور تل پکڑ لے گا اسی لیے مودی سرکار صرف یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اور نہ پھیلے اور اور جگہوں پر یہ بات نہ جائے لیکن آپ لوگ بتا دیں فلال انہ آزاریہ کا ایک ہی رول ہے انہوں نے صاف کیا رکا ہے کہ فلال زندگی کا آخری انچن کرنے جا رہا ہوں رام لیلا میدان میں اب دیکھنا تو یہ دلچسپ ہو کہ کیا بی جے پی انہ آزاریہ کو انچن کرنے سے روک لے گی کیا جو ہے فنڈ ویسک جی ہے رام کشن ان کو روک پائیں گے فلال اگر آپ بھی جو یہاں پر شانتی پور دھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے آپ ویروت کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ کسانوں کے لیے یہ کالا بل جو ہے بلکل مرتیو سمان ہے تو تتکال میں اس ویڈیو کو رد کر دینا چاہیے اس بل کو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئی گا اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل پائیں